حسد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا نیک عمل کم ہو جائے گا خودغرزی پیدا ہو جائے گی فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہوگا آپ نے فرمایا قتل اور اسی سے ملتے جلتے اور بھی احادیث میں الفاظ ہیں کہ خودغرزی پیدا کر دی جائے گی اور حرج عام ہوگا مطلب یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو بتائی جا رہی ہے خودغرزی سیلفشنس سیلف سینٹرڈ ہونا کنسیٹڈ ہونا کوئی اخلاص کوئی خلوص کوئی سیکریفائس کوئی عیسار کوئی شیرنگ کوئی کیرنگ کوئی بانڈنگ نہیں رہ جائے گی یہ علامات قیامت میں سے ہیں اور یہ آج یہ سیلفش زندگیاں اپنے اپنے شیلز اپنے اپنے کیکونز اپنے اپنے کیپسولز میں ان کیپسولیٹڈ سیلفش زندگیاں ہم کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے آج بچوں کے حال یہ ہے یہ میرا کمرہ ہے یہ میرا واش روم ہے یہ یہ میرا لیپ ٹاپ ہے اور یہ میرے کمرے میں میرے بیڈروم میں یہ میری ایل سی ڈی ہے نو شیرنگ نو کیرنگ نو بانڈنگ وات is this یہ سیلفش زمانہ قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے اور پھر یہ خودغرضی کا حال کہ بچے آج اتنے سیلف سینٹر اور اتنے کنسیٹڈ اور اتنے سیلفش صرف اسی لیے کہ آج وہ معاشرہ اور وہ محول اور سوسائٹی ہے نا ہم دو ہمارے دو پس صرف میہ بیوی اور وہ دو بچے اور باقی ساری کے ساری دنیا جائے جہنم میں we are least bothered سارا ہفتہ اپنی بھاگ دور اپنی کمیٹمنٹس اپنی اپنی سرگرمیوں میں مال کمانے مال دکھانے مال لٹانے مال انڈھانے میں بچوں کو پڑھانے ایٹیوشن سینٹرز میں گزر جاتے اور پھر جب ویکنڈ آتا ہے یہ وہ خودغرضانہ محول ہے آج کا ویکنڈ آتا ہے تو یہاں ڈائن آؤٹ کرنے کی فکر ہے یا ہوم ڈیلیوریز کی فکر ہے مولوں میں خاک چھاننے کی فکر ہے ہاں بس ہوتلنگ ہو رہی ہے ڈائننگ آؤٹ ہو رہی ہے مولوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں نئی فکر تو اپنوں کو وقت دینے اور توجہ دینے کی پھوپی خالہ چچا مامو کے گھر جانے آنے جانے کا رواجی ختم ہو گیا ایک دوسرے کی خبرگیری ایک دوسرے کی آیادت ایک دوسرے کی دلجوئی آپس میں بیٹھ کے گھپ شپ خالہ گھر میں آتی ہے پھوپی گھر میں بیٹھتی ہے بچے اپنے اپنے وہ ویڈیو گیمز دے کے مست ہیں پھوپی کو ملنے کا شوق ہی نہیں رہا خالہ سے ملنے کا لپٹنے کا ذوق ہی نہیں رہا یہ وہ خودغرزانہ محول ہے جو آج بڑھتا چلا جا رہے اور یہ کیا ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک ہے